تو آج آپ کو ملانے والے دنیا کے بیس مہانتم ایتھلیٹ سے جن کو دیکھنے کے بعد آپ بھی بولو گے کاس میرا بھی شریر ایسا ہوتا نمبر ون کونو سکی یاچو کیچی ادھیکارک طور پر اتیاز کا سب سے بڑے سومو پہلوان کونو سکی یاچو کیچی کو پرک کیا ماس بم کے روپ میں سندرب کیا جاتا تھا کیونکہ ان کا پھاری وجن دو سو نبی کلو گرام تک پہنچ گیا تھا آپ کو بتا دے یاسو کیچی سے کوئی بھی پہلوان جیت نہیں سکتا تھا یہ دنیا کے لیجن پہلوان میں سے سومو پہلوان میں سے ایک مانے جاتے ہیں نمبر 2 مارگو ڈائڈیک پورو پیسے ور پاسکٹ بول کھلاڑی مارگو ڈائڈیک امریکی مہلہ پاسکٹ بول لیگ ونبی اے کے سرس پر کافی یوگی تھی اور نہ کیول ان کا سمان تک اجائے کے کارن وہ فیمس تھی ورسا پولینڈ کے ملنیواسی ادھیکارک دور پر اس لیگ کے اتحاس میں سروچ کھلاڑی میں سے ایک تھی آپ کو بتا دے 2011 میں 27 ماہ کو ان کا دکھت نیدھن ہو گیا ایک سبتہ پہلے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اس کے علاوہ وہ گھر وہتی تھی اور اپنے تیسرے بچے کی امید کر رہی تھی نمبر 3 نا تالیا کنجوز تیشوہ سے ملیے یہ ہے روس کی پیسےور بوڈی بیلڈر پہلے ہی 29 کی عمر میں کنجوز تیشوہ کے پاس ویٹ لیفٹنگ بینچ پریس اور ڈیڈی لیفٹ میں بسو کھتاب ہے لیکن وہ بینچ پریس اور ڈیڈی لیفٹ میں کتاب کے ساتھ ایک یوروپی اے چیمپین بھی ہے کنجوز تیشوہ نے 14 سال کی عمر میں ویٹ لیفٹنگ شروع کیا جب وہ اپنے کائیہ میں صدھار کرنے اور کچھ ماسپیشیوں کو حاصل کرنے کی کوسس کر رہی تھی 2013 میں اس مجبوط مہیلہ نے ماسکو اسٹیٹ اکیڈمی آف فیزیکل کلچر میں اپنی پڑھائی پوری کی آج ہوئے موروکو میں اپنے پتی ویلڈی سوالوہ کنجوز تیشوہ کے ساتھ رہتی ہے نمبر پور خولی میں گولڈ 190 کلوگرام کے ساتھ خولی میں گولڈ اب تک کی سب سے بڑی مہیلہ ہے ویٹ لیفٹنگ میں سے ایک ہے اور وہ نشیط روپ سے کچھ ہی بار جیم نہیں گئی ہوگی اس نے 2008 میں اپنا کریئر شروع کیا اور 2012 میں وہ پہلے ہی لندن میں اولمپک میں سیوکت راج کا پرتی ندیتوی بھی کر چکی ہے نمبر فائد سرن الیکسینڈر لندن کی رہنے والی سرن الیکسینڈر نے 2013 میں اتحاس کی سب سے بھاری مہیلہ ایتھلیٹ کے روپ میں گینیز بوک آف ورلڈ ریکورڈ میں اپنا نام درج کرا کر اتحاس رج دیا تھا اس سومو پہلوان اور دوسرے کیوں دھارک کے بارے میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایک ماتر ایسی مہیلہ ہے جو بریٹس سومو سیڈریسن کی سدسی ہے نمبر سکس ماریا سارا پاوہ کھیل پرسندسک اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ماریا یورو اینا سارا پاوہ دنیا کی سب سے لمبی ٹینیس کھلاڑی میں سے ایک ہے نمبر سیون ایمینیول ڈریبیوک یار بریوچ ان کا اپنام پہلی نجر میں تھوڑا ہٹ کر ہے کیونکہ یہ پیسےور سومو پہلوان نشید روپ سے آلسی نہیں ہے ان کا بسال فیگر اس مول جاپانی کھیل کے لیے ایک دم فٹ تھا یار برج کا وجن تین سو اسی کلوگرام تھا جس نے انہیں اتیاز کا سب سے بھاری ایتھلیٹ بنا دیا تھا نمبر ایٹ اسٹیفن اسٹروو یو ایپ سی فائٹر اسٹیفن اسٹروو کو اس کا اسکریپر نام سے جانا جاتا ہے اور وہ نشید روپ سے اس کے حق دار بھی تھے کیونکہ ان کا ہائٹ سب سے زیادہ لمبا تھا پورے یو ایپ سی فائٹنگ میں یہ ڈچ مین ادھیکارک طور پر یو ایپ سی چیمپین سیپ میں سب سے لمبا فائٹر میں سے ایک مانا جاتا ہے نمبر نائن دی ٹری مین ایک سو ایک سنٹی میٹر ان کی لمبائی ہے انگریجی بولنے والے دیش میں اس پربہہ سالی ایتھلیٹ کو ٹری مین اگنام دیا گیا جسے اگائے لائک آٹری کے روپ میں انو آدیت کیا جا سکتا ہے ان کی لوگ پریہتہ سوشل میڈیا پر شروع ہوا جہاں کئی یو جورس نے ان کے فوٹو پر ایک کمنٹ کیا جس میں لکھا تھا کہ وہ یہ بہو بلی ایک پورنے بکسیت پیڑ جتنا لمبا ہے نمبر ٹین اما جو کا ایو امریکی موڈل ایرک ایوین کو لاکھو لوگ ایمیجن ایو کے نام سے بھی جانتے ہیں موڈلنگ کے علاوہ ایو ایک فٹنس ٹرینر کے روپ میں کام کرتی ہے اور ایک سامانچنک دو سو تین سنٹی میٹر ان کا ہائٹ ماپا گیا ہے کئی میڈیا انہیں دنیا کے سب سے لمبی موڈل کے روپ میں سندرب کرتی ہے نمبر 11 بشال آندری آندری دی جائنٹ کو کئی لوگ رینگ میں پرویز کرنے والے سب سے مہان پہلوان مانتے ہیں وہ ڈبڈڈبلو ای کے لیجنڈ کہلاتے ہیں وہ اپنے کریئر کی اونچائی پر ہمیشہ رہے ہیں نمبر 12 جورج گونجالیج دو سو چالیس سنٹی میٹر کی پاگل سیما کے پار کرنے والے کچھ ایتھلیٹ میں سے ایک ارجنٹینہ کے پہلوان جورج گونجالیج تھے رینگ میں ان کا اپنام ایل گنگا ٹے جس کا انواد دی جائنٹ ہے نمبر 13 ماما دو ایندیو پہلے سے ہی جب انہوں نے 18 سال کی عمر میں باسکٹ بول کھیلنا شروع کیا تب اس سمیں 18 سال کی عمر میں اس کا ہائٹ ناپا گیا تھا 230 سنٹی میٹر جسے انہیں امریکی نبی اے کے ڈیویزن اے کے اتھیاس میں سب سے لمبا کھلاڑی بنا دیا تھا نمبر 14 رینڈی جونسن ان کا ہائٹ 203 سنٹی میٹر ہے وہ اسے یوں ہی ڈا بیگ ون نہیں کہا جاتا ہے رینڈی جونسن نے اپنے ساندار پیچ کے لیے جیم میں کئی گھنٹے بھی دائے ہوں گے تب ہی ان کا سریر لوہا کے جیسا نمبر 15 اُسین بولٹ ان کا ہائٹ 196 سنٹی میٹر ماپا گیا ہے یہ سمجھنا ابھی بھی کٹین ہے کہ جب اس کے پرتی دواندی 10 سنٹی میٹر چھوٹے ہوتے ہیں تو لمبا اُسین بولٹ سرس پر کیسے پہنچ جاتا ہے لیکن ان کے لمبے پیروں نے انہیں اتنا گتی پہنچا دیا کہ ان کے پرتی دواندی ہمیشہ ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ دنیا کی اکلوتے ایتھلیٹ ہے اکلوتے دھاوک ہے نمبر 16 مائکل فلیپس ان کا ہائٹ 193 سنٹی میٹر ماپا گیا ہے سویمنگ میں مائکل فلیپس نے کیول اتیاز میں سب سے پرتی بھا سالی اور سفل تہراغ میں سے ایک نہیں مانا جاتا ہے بلکہ ان کا ہائٹ بھی سب سے اونچا سویمر میں سے ایک مانا جاتا ہے نمبر 17 گھورگے موریشن ان کا ہائٹ 213 سنٹی میٹر ماپا گیا ہے حالانکہ وہ سب سے سفل امریکی باسکٹ بول خلالی میں سے ایک نہیں تھے رومانیا گھورگے موریشن امریکہ کے سرس ان بی اے پرتیوگیتہ کے اتیاز میں سب سے لمبے خلالی مونتے بول کے ساتھ ہے نمبر 18 یاو مینگ ان کا ہائٹ 229 سنٹی میٹر ماپا گیا ہے ان بی اے میں اپنے انتیم سیجن میں پرویس کرتے ہوئے یاو مینگ ڈیویزن میں سب سے لمبے خلالی میں سے ایک مانے جاتے ہیں جن کی اونچائی چوکا دینے والی تھی 229 سنٹی میٹر نمبر 19 جون کولر ان کا ہائٹ 202 سنٹی میٹر ماپا گیا تھا اور اس سوچی میں وہ سب سے لمبے خلالی میں سے ایک ہے وہ چیک گن راجی کے اسٹار فٹبول خلالی میں سے ایک مانے جاتے ہیں یہ پرتی ندھی اپنے قد کے حساب سے کافی بھاری ہے لیکن اس نے اسے ساندار فٹبول پردرشن سے نہیں روک پایا نمبر 20 سلیمان علی لیبیا کے سلیمان علی ادھیکارک طور پر اتیاز کے سب سے لمبے ایتھلیٹ تھے پورو باسکٹ بول کھلاڑی 8 فٹ 243 سنٹی میٹر کے اور ان 17 لوگوں میں سے ان کو گینا جاتا ہے جنہوں نے باسکٹ بول کے اس نشان کو پار کیا تھا تو یہ تھے وہ دنیا کے 20 مہان ایتھلیٹ جنہیں دنیا لیجنڈ مانتی ہے ان کے ہائٹ کے قارن تو کسی کو کھیل کے قارن دوستو آسا کرتے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ سیکھ کے جا رہے ہو تو کمنٹ جرور کرنا اور آپ یہ بتانا کہ آپ کو ان سارے کھلاڑی میں سے سب سے اچھا کھلاڑی آپ کو کون سا لگا کمنٹ کر کے جرور بتانا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر جرور کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی